ہلو دوستو ویڈیو ایک ریکویسٹ میں بنا رہا ہوں میرے دوست نے ریکویسٹ کیا کہ سب سیڈی سب سے اچھی کونسی اور کونسی سب سیڈی کا کیا فائدہ ہے تو دوستو ساری سب سیڈی کا فائدہ اپنا اپنا ہے آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس پرپرس کے لیے چاہیے سب سیڈی تو فیلحال دیکھا جائے تو یہ اگر آپ فائد کے لیے جا رہے ہیں تو جیپان کی سب سیڈی جو ہے وہ بڑیا رہتی ہے کیونکہ اس سے آپ کو اٹیک کرنے میں سہیتہ ملتی ہے جس سے کہ آپ کے سپائیوں کے اٹیک کرنے کی پاور بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی تو چلو بات کرتے ہیں نیٹور ایرر آ رہا ہے یہاں پہ میں چینج کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ جب آپ جاتے ہیں ہسٹریکل سیڈی سرچ تو آپ سیڈی پہ یہاں پہ جہاں آپ کلوز یوز کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے شاید ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کیسے اپنے سب سیڈی کلوز کیسے یوز کر سکتے ہیں تو دوستوں اس میں ساری سب سیڈی کی لسٹ دی ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی سب سیڈی کا کیا فائدہ ہے تو یہاں دیکھیں آپ کنسٹرکشن کے لیے سب سے پہلے اپنے جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنے سٹی کے لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں جیسے کی جون سے بھی لیول پہ آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لیول چالیس تک پہنچ جائے تو دوستوں آپ کو آپ کے کنسٹرکشن سپیڈ جو ہے وہ کم لگیں اس کے لیے آپ کو اگر آپ فائٹ میں نہیں جا رہے جیسے بی او سی بی او جی ایسی فائٹ جس میں آپ کے سپاہی مرتے نہیں ہیں ختم ہونے کے بعد ایونٹ آپ کے واپس آ جاتے ہیں جیسے سرور وار میں ختم ہو جاتے ہیں مونارچ کمپٹیشن کے کلنگ ایونٹ میں بھی ختم ہو جاتے ہیں سپاہی تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے پہلے سپاہی بچا کے رکھیں ٹروز ایکریمنٹ لگا کے رکھیں اگر آپ ابھی سٹی کی ڈیولپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے مین جو میں یوز کرتا ہوں میں کنسٹرکشن سپیڈ پر زیادہ دھیان دے رہا ہوں کیونکہ سامان نکالنے کے لیے یہ والا جو چائنہ کی سب سٹی ہے تو مین ریسورسی پرڈکشن بڑھ جاتی ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی پرڈکشن بڑھانے کے لیے مجھے ابھی جرورت نہیں اتنی کنسٹرکشن سپیڈ اور ریسرچ سپیڈ سو یورپ کی سب سیڈی اور یہاں پر یہ والی جو ہے اپک جس سے کی آپ کی ریسرچ سپیڈ بڑھ جاتی ہے پندرہ پرسنٹ اگر اپک ہے آپ کے پاس تو اپک اگر آپ کے پاس یہ یورپ والی ہے تو آپ کی کنسٹرکشن سپیڈ پندرہ پرسنٹ بڑھ جاتی ہے جیسے کہ آپ کے سپیڈ اپ جو ہے کم لگتے ہیں سپیڈ اپ والے باکس جو ہے کم یوز ہوں گے تو تیسری جو جب آپ ریڈی ہو جائیں گے فائٹس کے لیے تو آپ کو جپان کی جو ہے یہ والی سب سٹی چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کے مین سٹی کے سپاہی جو اٹیک کر رہے ہیں مین سٹی میں ہیں تو وہ اٹیکنگ ان کی پاور جو دس پرسنٹ بڑھ جاتی ہے تو جب آپ مونسٹر پر اٹیک کریں یا کسی دشمن پر اٹیک کریں تو آپ کی سٹی کے سپاہیوں کی اٹیکنگ پاور بڑھ جائے گی اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو آپ کے سپاہی آپ کی سٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی ان کا دس پرسنٹ پاور بڑھا رہے گا کیونکہ جب آپ کی سپاہی آپ کی سٹی کو بچا رہے ہیں اٹیکس ہے تو ان کی دس پرسنٹ سب ہی پرکار کے سپاہیوں کی پاور بڑھ جائے گی دس پرسنٹ تو ساتھ میں یہ ریسرچ سٹون جی پرڈکشن جو ہے بڑھ جاتی ہے تو یہ والی جو ہے ان کے لیے جنرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب سٹی کے لیے اچھا تو جنرل ایکسپیرینس پروم مونسٹر کیل یورپ میں ملے گا آپ کو تو اگر یہ ہے تو اس میں آپ کے کرن سب سٹی گولڈ پرڈکشن بڑھ جائے گی آپ کو گولڈ سب سٹی سے ملتا رہے گا تو اور بھی اگر جان کریں باقی سب سٹی کی چاہیے جیسے یہ رشیہ کی ہے تو ان سٹی ٹروپ اٹیک جو آپ کی سٹی کے اندر سپاہی ہیں ان کا اٹیک بڑھے گا اور جو ٹرپ ہیں آپ بناتے ہیں پہلی یہ بات میں ٹرپ بنانے کی سلاح نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی آپ کوئی اٹیک کرتا آپ کے ٹرپس ڈیمیج ہو جائیں گے وہ دوبارہ ریپیئر تو ہوتے نہیں آپ کو نئے بنانے پڑتے ہیں تو جتنے بنائے جائیں گے تو آپ کے وہ ختم ہوتے رہیں گے اٹیک سے چاہے بی او سی میں جائیں بیٹل آف کانسٹینٹین اپل یا بیٹل آف گوگ میلہ بی او جی میں جائیں تو آپ کے یہ ٹرپس ختم ہوں گے اس لیے آپ جرور دھیان رکھیں تو یہ سب سٹی کی لسٹ جو ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جا کے ہسٹریکل سٹی سرچ میں تھنکس آسو تھنکس آسو ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور پی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ٹپس ڈیو میں